انگلیس ٹیکسٹ بک کلاس فورت ٹیولپ سریز ہم اس میں پڑھ رہے ہیں روبین ہود ہم اس میں پڑھ رہے ہیں روبین ہود روبین ہود کو ہم نے پورا کمپلیٹ کیا ہے پڑھ کے لہسن اور اب ہمیں اس کا ایک در سائز ہے پہلا سوال ہے اس کا جواب میں نے ایسے لکھا ہے ہم نے پڑھ روبین ہود روبین ہود ہم نے ایک کریکٹر ہم نے پڑھ رہے ہیں ایک کریکٹر تھا آپ کو پتہ ہے 11 سنچری میں ایک ایک فوک ٹیل ہے جیسے ہم لوگ یہاں پہ پرانی دلیلیں بولتے ہیں ہمارے باگ دادا نانی دادی وغیرہ تو ایک کہانیاں سناتے ہیں ایسے ایک کہانی ہے روبین ہود کی کہتے ہیں یہ جنگلوں میں رہتا تھا اپنے محبوبہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ اچھے اچھے کام کرتا تھا امیروں سے پیسے سامان لوٹتا تھا ان سے اور قریبوں میں دیتا تھا یہ بہت مشہور تھا اس کی بہت ساری کہانیاں آپ کو ملیں گی الگ الگ کتابوں میں آپ کو پڑھنے ہوں گے آگے جا کے بھی تو دوسرا قویشن اس میں ہے روبین ہود اور اس کے دوستوں نے کسے دیکھا جواب اس کا ہے روبین ہود اور اس کے دوستوں نے ایک ینگ ملر کا بیٹا جو تھا اس کو اپنے کاندے پہ ایک بیگ اٹھا ہوئے دیکھا اس آدمی نے روبین ہود سے کیا کہا آنسا اس آدمی نے روبین ہود سے کیا کہا میں تم لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تم روبین ہود کے علاقے میں ہو اس آدمی نے روبین ہود سے کیا کہا اگر اس نے دیکھا کہ تم لوگ ایک سچے محنت کا آدمی کو کریپٹس من کو لوٹ رہے ہو وہ تم لوگوں کو سزا دے گا اب ہم اس کو آگے چلیں گے لیٹس رائٹ ایزی ہے میں نے اس کے آنسارز یہاں پہ لکھے ہیں آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے جو سینٹنس صحیح ہوگا اس کو ٹرو لکھیں گے جو فالس ہوگا اس کو غلط لکھیں گے جو غلط ہوگا اس کو فالس ہم لکھیں گے پہلا ہے روبین ہود ایک اچھا آدمی تھا ہم نے لکھا اس کا ٹرو روبین ہود لیوڈ این اے پیلس روبین ہود ایک بڑے محل میں رہتا تھا یہ غلط سینٹنس ہے کیونکہ وہ جنگلوں میں رہتا تھا اس لئے ہم نے اس کو فالس لکھائے تھرڈ جو آدمی انہوں نے دیکھا آتے ہوئے اس نے کپڑوں کا ایک بیگ اٹھایا تھا کپڑوں سے بڑا ہوا بیگ اٹھایا تھا یہ غلط ہے کیونکہ اس میں آٹھا تھا ہمیں پتہ ہے فالس پورد وہ آدمی سمجھدار نہیں تھا غلط وہ سمجھدار تھا فالس پھائیو پھائیو اس آدمی نے رابن ہود کے ساتھیوں یا دوستوں کے چہرے پہ آٹھا فینکا ٹرو اس نے ایسا کیا تھا تو یہ بلکہ سہی ہے پھر قوشن نمبر ٹو یہاں پہ ہے ایک ہی جیسی جو آواز جن الفاظ کی جن ورڈ کی نکلتی ہیں ایسے ورڈ ہم کو لکھنے ہیں ایک ہمارے لے کیا گیا ہے پھائیو دوسرا ہے ہی من اس کو لکھنے شی آگے چلیں گے تیسرا پھائیو اس کو آگے جا کے آپ سکھو گے تو ایک سنٹینس ہے آپ کو لکھنا ہے اس کے جواب میں ایک ہی ورڈ پھائیو ایک جگہ جہاں تم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں کلاس روم میں اس کے بھلے ہم نے دیکھا کلاس روم بی پھائیو ایک جگہ جہاں آپ لوگ کرکٹ کھلتے ہو تو ہم کہاں کھلتے ہیں کرکٹ پلے گراؤنڈ میں ہم نے لکھا ہے پلے گراؤنڈ ثرد سی پھائیو آپ اپنی کھوپی میں اس سے لکھتے ہو تو پین it's pen d you sleep on it in the night آپ اس پر رات کو سوتے ہو bed e a place where you have bought ایک جگہ جہاں آپ لوگ نہاتے ہو bathroom a room effort a room where you read comics in the school جہاں آپ کہانیاں کومکس پڑھتے ہو کسی کمرے میں سکول کے کسی کمرے میں اسے ہم کہتے ہیں library read aloud ہنچی آواز میں پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے پھر circle کرنا ہے circle the words with z sound جن کی z والی sound نکلتی ہو ان کو circle کرنا ہے one is done for you ایک ہمارے لئے کیا گا یہ ہے b y s boys z کی آواز نکلتی ہے last پہ s کی نہیں boys جن جن ایسے words کو z کی آواز نکلتی ہو last پہ تو ہم ان کو circle کریں گے پہلے بز بز z کی آواز balls bees یہ بھی آئے گا balls bats یہ bats s کی آواز نکلتی ہے یہ نہیں آئے گا size z کی آواز آئے گی size اس کو circle کریں گے praise z کی آواز آئے گی s کی نہیں لکھا تو ہے s p r a i s لیکن آواز جو ہے sumr جو ہے z کی آتی ہے praise اس کو ہم circle کریں گے girls اس کو بھی z کی آواز آتی ہے girls is z کی آواز آتی ہے is 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 نہیں ہوتا ہے is is جیسے boys rice see rice z z نہیں آتا ہے تو یہ ہمارا آج کے لئے ہو گیا تو کل ہم آگے اس کا کریں گے ہم کچھ چū آاAN چی 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 موسیقی